موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو گیٹوے کے محسوس ناظرین و سامین کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین گرامی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یا جوج ما جوج کون ہے یہ کب اور کیسے حملہ آور ہوں گے اور حضرت ذلکر نین نے کس قوم کو قید کرنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی تھی ان تمام تفصیلات کا ذکر اس ویڈیو میں ہوگا جسے انتقاب لازمی دیکھیں اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلد اسے سے سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو اس طرح کے اور ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں ناظرین گرامی یا جوج ما جوج کا ذکر اکثر سننے کو ملتا ہے لیکن اکثر لوگ ان کی حقیقت سے بے خبر ہیں کہ آخر یا جوج ما جوج کیا ہے اور یہ کیسے حملہ آور ہوں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یا جوج ما جوج کون ہے ناظرین گرامی یا جوج ما جوج ایک قوم ہے جس کا ذکر الہامی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس مخلوق کو حضرت ذلکر نین نے ایک دیوار تعمیر کر کے انسانی دنیا کے دوسری چانب قید کر دیا تھا لیکن قیامت سے پہلے یا جوج ما جوج اس دیوار سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گی اور جہاں سے یہ گزرے گی انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کرتی چلی جائے گی پھر وہ حملہ کرتے کرتے ایک جھیل پر پہنچے گی جس کا ذکر کتابوں میں موجود ہے کہ وہ اس جھیل کا سارا پانی پی جائے گی اور اس کے پیچھے آنے والے یا جوج ما جوج کا گروہ اس میں ایک بھی کترہ پانی نہیں پائے گا اور ایسا محسوس ہوگا جیسے یہاں کوئی جھیل کبھی تھی ہی نہیں ناظرین گرامی اس جھیل کا نام ہے تبریہ اور یہ بہرہ تبریہ کے پاس موجود ہے جھیل تبریہ اسرائیل کے شہر تبریہ میں واقع ہے یہ اسرائیل میں سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے جو اکیس کلومیٹر لمبی تیرہ کلومیٹر چوڑی اور تین تالیس میٹر گہری ہے یہ وہی جھیل ہے جسے اسرائیل آج اپنے لئے متبر سمجھ رہا ہے وہی یاجوج ما جوج کی منزل ہوگی جس کا ذکر قرآن مجید نے چودہ سو سال پہلے فرما دیا تھا یاجوج ما جوج دراصل کون ہے اور یہ کہاں رہتے ہیں مولانا حفظ الرحمن نے اپنی کتاب قصص القرآن میں اس کا ذکر کیا ہے اور قرآن مجید کی سورہ قحف میں بھی ان کا ذکر موجود ہے ارشاد باری تالہ ہے کہ یہاں تک جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے مفسرین و محققین نے لکھا ہے کہ حضرت ذلکرنین سفر کرتے وہاں جا پہنچے جو آرمینیا اور آزربائی جان کے نزدیک واقع ہے وہاں دو پہاڑوں کے درمیان سے ایک قوم نکلتی تھی جو کھیت تباہ برباد کر دیتی تھی ترکوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالتی اور انہیں غلام بنا کر لے جاتی تھی وہاں کے لوگوں نے حضرت ذلکرنین سے درخواست کی کہ ہم آپ کو کچھ رقم جمع کر کے دیں گے تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں یہ یاجوج موجود تھے قرآن مجید میں ارشاد باری طالع ہے انہوں نے کہا کہ اے ذلکرنین یاجوج اور موجود اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں اس پر حضرت ذلکرنین نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لئے بہتر ہے لہٰذا تم لوگ میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا پھر حضرت ذلکرنین نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑے کیے اور لوگوں سے کہا کہ ان کو جلاؤ جب وہ ریڈ ہو گئے سرخ ہو گئے تو اس پر پگھلا ہوا تامبہ ڈالا گیا تاکہ لوہے کے ٹکڑے مضبوطی سے آپس میں جل جائے اور چکنا ہٹ کے سبب کوئی اس پر چڑھ نہ سکے چنانچہ یہ دیوار ایسی بن گئی کہ یا جوج ما جوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سراخ بنا سکتے تھے کہا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی پچاس میل اونچائی دو سو نوے فٹ اور چوڑائی دس فٹ ہے محققین کے مطابق قرآن مجید کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ذلکرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان سفر کیا اس پہاڑی سلسلے میں ایک جگہ بہت بلندرین پہاڑ ہیں جن کے درمیان وہ واحد راستہ ہے جہاں سے آیا جایا جا سکتا ہے مگر یہ راستہ مکمل برف سے ڈھکا ہوا ہے اور اس کے اندر لوہا اور دھات موجود ہے تاریخ کے مطابق یا جوج ما جوج حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں جو خانہ بدوش اور وحشی قبائل پر مشتمل تھی ان کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھی یہ حضرت ذلکرنین کے زمانے تک مختلف قبائل قوموں اور آبادیوں میں پھیل چکے تھے روایات میں آتا ہے کہ تب سے اب تک یا جوج ما جوج اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح دیوار کو گرا کر باقی دنیا سے جا ملے یہ روزانہ دیوار کو توڑتے ہیں جب تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے اور سورج غروب ہونے لگتا ہے تو ان کا سردار واپسی کا حکم دیتا ہے کہ باقی کا کام کل کریں گے مگر اگلے روز دیوار کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے جب یا جوج ما جوج کے خروج کا وقت آ پہنچے گا تو وہ تمام دن دیوار میں سراخ کریں گے اور ہر روز کی طرح ان کا سردار شام کو واپسی کا حکم دے گا اور کہے گا کہ باقی کام کل کریں گے انشاءاللہ اس سے پہلے کبھی انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہ کیے ہوں گے ان الفاظ کی برکت سے دوسرے روز دیوار کو وہ ویسا ہی پائیں گے جیسا چھوڑ کر گئے تھے لیکن اگلے روز انتہائی پر جوش ہو کر دیوار گرا دیں گے اور زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے مخلوق خدا کو اپنے شر اور فساد کا نشانہ بنائیں گے ان کا پھیلا گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے اس کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود واپس آئیں گے کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ تور پر پناہ لیں گے اور عام لوگ محفوظ مقامات پر بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے مولانا حفظ الرحمن نے اپنی کتاب قصص القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ پاک ان سے ہماری جان چھڑا دے پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایسا کیڑا پیدا کرے گا جو ان کی موت کا باعث بنے گا پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی پھر اللہ کے حکم سے بارش برسے گی جو زمین کو ان تمام لاشوں سے پاک کر دے گی یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور پھر دجال کے خروج کے بعد ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکے ہوں گے ان کے نکلنے کی ایک علامت بحرہ تبریہ کے پانی کا تیزی سے کم ہونا بیان کیا جاتا ہے جس کا حدیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں اپنی پنہ میں رکھے آمین سمہ آمین ناظرین گرامی یہ تھی آج کی ویڈیو جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں